اے بھی جناب انہ دی نسبت بھی گولڑا شریف مارے آن جی پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دینال ڈریکٹ رابطہ رہے ناندہ تے انہ دے اسی آجے انہ دے زبان دے اندروے سنانگے کہ پیر صاحب دی حالات زندگی کیسی تے ذرا جاگن دے ثبوت پہ ہوتے نعرہ مارو نعرہ تکدیم نعرہ تکدیم نعرہ رسالہ نعرہ تحقیم نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ پاک دا کروڑا حیثان کے اللہ پاک نسانو حضور دی ذکر دی محفل اچ آون دا شرفتہ فرمایا اور بڑا خاص سیندہ کرم کہ آج جس عظیم ہستی دا ذکر خیر ایسا کرنے اور جس عظیم ہستی دی وجہ دے نال گولڑا شریف تا پوری دنیا دے اندر نام چنکے آ اس ہستی دا نام نام اسم گرامی پیرے طریقت رہبر شریعت الہاج کشتہ عشق رسالت غلام پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب چراغ گولڑا رحمت اللہ علیہ عابد صاحب زادے کملا پیر سید غلام نجم الدین گلانی دامت برکاتم القدسیہ عابدی آمد آمد دا چرچہ ہو رہے ہیں کل بھائی محمد خان اور بھائی آزم نے میرے نا رابطہ کیتا اور میں نے پہلے یقینا پتا بھی کوئی نا پیر صاحب تشریف لے آرہے نے اور میں نے بڑی خوشی ہوئی اس چیز دی لیکن میں ریکویسٹ کیتی پہ کل جمعہ ہیں تھی جمعہ تھی اچانک بندہ جڑا پوچھانا اکھا ہے ہونو بھی میں موٹر وے تھے اپنے سانگلہ انٹرچنگ تو چڑن لگا تھے فون گیا ہے میرے ویر آزم دا بکاری صاحب تو اڈا ویٹ اسی کر رہے ہیں تو میں کہ شاہ صاحب انہا کہ جیر فیضل حسن شاہ صاحب جڑے ہیں انہا دا بھی ٹائم اس بناتے یہاں بجھے موقع ملیا جمعہ دی وجہ نہ آتے پھر آوان دے ورنہ نہیں آتے تو جمعہ تلو مبارک تھے مقرر اور خطیب جتنے بھی نہیں تو انہا دا ٹائم جڑا ہے اسی صاحب ناری نہیں کر دا یا جو میں تو پیڑے بارہ وجہ تو پیڑے پیڑے نیڑے دا کوئی خطیب ہو گئے تھے یا تین وجہ تو پیچھے پیچھے تو بہرحال میں نے اس گلدی بڑی خوشی ہے کہ میرے تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب دا نور نظر تشریف لے آ رہے تھے رہان برادران میں نہایت ہی نہایت ہی بڑے پروکار اور عزم دینار مبارک بات پیش کرنا جنہ دے کوئی تنی عظیم ہستی نے ٹائم دیتا اور آپ تشریف لے آ رہے لے اور پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دی زندگی ایک انوکھا رنگ دے گئی بلکہ میں نے کہاں گا کہ ایل عدیس بھی دیوبندی بھی شیعہ عذرات بھی اترپ دے رہے کہ کاش اس پیر دے اتھاں چھاتھ دے لیں دیتا ساڑی پف سیدہ وسیلہ بڑھ گئے ایک پاری دروشری پڑھو سارے میں صرف دست پندرہ منٹ اور عذری پیش کرنی بس اتناک وقت ہے میرے کھوڑو السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا اشرف الانبیاء والمرسلین نحمدہو نسلی و نسلم على رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم یا ایواللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا رسول اللہ والعالکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے درِ زہرا کی چوخٹ پہ ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ دی حمد و سناکبات مقتدر علمائی کرام سنا خنان شریع لسان اور بز میں نصیریہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ چراغِ گولڑا رحمت اللہ علیہ دی حقیدت مند اور گولڑا شریف دی ترتین اڑا پیار کرنا لے تمام آشکانِ رسول نو میں اپنی طرف ہوں بھی ویلکم آکھنا میز بانان دیں گرامی دی طرف ہوں بھی ویلکم آکھنا آج میں نو اویڑا یاد پہ آمدہ ہے جنہ میرے پیر نصیر الدین نصیر شاہ شین شاہِ چراغِ گولڑا نے فرمایا کہ جدو میں نہ اوسنا تے میری انگل نہ لوگ کر کر روسنا تے منو یاد کر کر دنیا روسی تے جدو میں ٹریا ہے گلوکھا رنگ ہو سی تے ماں نے جان دا چرچہ بھی عجب ہو سی تے ماں نے مزار دے آن دا رنگ بھی وکھرا ہو سی یہ آپ اپنی ظاہری زندگی دے اندر اعلان کر گیا ہے بلکہ آپ فرما گئے نے بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی تے کیتی خوب تسلی بھو دنیا دار پجار پجاری زردے تے کتیاں دے گڑ پلی بک بک یا تھرو روسن اکھیاں تے وید حویلی اکلی اوہ 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 کچھ نصیر ایسان جد کی تا تے پیجہ سی ハر ڈھلی اوہ پوچھ لسی اساجد کی تار پیجا سی ترتلی سارے آکھ سڑے کریں سبحان اللہ تاج دارِ گولڑا پیر سید محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ دی اولادِ پاک دا ہار پھل دی بکھ رہے ہار پھل دی اپنی اپنی خوشبوئے پر جڑیاں خوشبوئاں میرا پیر نصیر کھلار گیا ہے اوہ خوشبوئاں آرے کنو اپنا پیر چنگا لگتا ہے پیر میرے لی شاہ دی ساری اولاد ساڑے واسطے بہت آل ہے بڑا مرتبہ ہے بڑا مقام ہے لیکن جڑی منو اپنے شاہ خوشبوئے آئی یودہ رنگی مکھل پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ آپ دی زندگی دی بے پناہ واقعات ایک آپ دا بڑا معروف واقعہ ایک بی بی نے اجازت لے کسائی میں اپنا گھر بنانے ہیں کہ توانو لیونے ہیں کہ تُسا میرے گارچ افتتا کرنے ہیں تو میں اس گارچ رہیش کرنی اونا دنا دی اندر پیر صاحب اجازت فرمائی فرمایا ماں آسا ماں ضرور آسا او مائی گھر بنا لیا گھر بنایا تے بنان دے دورانی جدو افتتا کرنا اس تو ساتھ آٹھ دے آڑے پہلے میرے پیر نصیر دنیا تو پوچھ فرمایا زہاری دنیا تو پردہ کر مائی نو بڑا پترانوی آکھیا دوجیاں بھی دیگر آکھیا بے تُسی مربانے کرو اممہ جی گھر جو بنایا تے کھولو بوا فرمایا نہیں جدو میرا پیر میں نو میڑ کی اجازت دے سی مائی او دویں کھولو ساں او مائی دو میری دین ران تڑپدی رئی تڑپدیاں تڑپدیاں ایک دین اپنے ترمادے دیا گھو گزری گھار جیڑا بنایا او دے کھولو گزری گھر دے کھولو گزری ویکھیاں کی یہ شام داوے لائے او دی دیوار دی اتے پیر سید نصیر او دیگر نصیر شاٹ شریف فرما نے پھوٹو نگر آ رہیے بی بی جی خامار کہ روندیے لوکو جی دی پیر نا محبت ہوئے سائی مریدہ کو دور نہیں راندے سائی اپنے مریدہ نے سرد راندے لے پیری جی لاندے کامل باہو او کتی لگتے ترکے مائی نے دھوڑا پایا نہ کیا میرا پیر آگیا دنیا بیک دی رہی جمعر شریف تو آج چاک جمعرہ تحصیر ایت میں تقریر واسطے گیا نہ کیا کاری ساں پچی خود گیا آسان جگہ دی تھی او تے پیر نصیر او دیل نصیر شادی تحصیر چاند دن تک دیوار دے اندر نمایا رہیے او سبی بینیا پیا ہون پوپا کھول گے میں اپنے گھارت بھی آما گی میرا پیر میں نو فرما رہے جی دا میں پیروں آ میں مریدہ دے دھرامے چیوہ صدار آنا اور پیر سید مہر علی شہ رحمت اللہ لا خوف نہ لئیم اللہ ہم یادنو اللہ دے ولی انو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم اینا تو اللہ دور نہیں اے اللہ نہ پیار کر دیں تو را پینا نالا پیار کر دائے اور آج سید زہر تشریف لیار ان میں ریان پر آدران دا آج استقبال بیکھی ہے تے بڑا دل تھرے اے من تھرے پنڈی بٹھیاں تو لے کے انٹرسویں تو لے کے تے ایس دیرے تاک چار تے سیرے چوننے ناڑ راہ دسے آگیا بیس پاسے جانا کیلے لگیں فلیکس لگیں استقبال کی تے تے ایک استقبال میں دست ہوں کہ پیر میر علی دا استقبال بھی ہکی مارکے کیتا ہے اس نسل دا استقبال اللہ دے ولیوں دا استقبال دنیا کر دیا یہ فضل کلیامی بابا فضل کلیامی کلیام شریف تران علیہ حسطی پیر میر علی شاہ دا مرید بھی تبیلی بھی آنکھونا یار سوہان اللہ فضل کلیامی نے گولڑا شریف جانا کدھی کدھی پیر میر علی شاہ نے کلیام شریف مونا فضل کلیامی وسیعت کی تھی سونا میٹا مرشد میرا جنادہ آپ پڑھایا ہو فرمایا فضل انشاءاللہ جنادہ تیرا میں آپ پڑھا ہے پیر میر علی شاہ نے مسکرا کے فرمایا فضل پاک کی بطوں ہیں میرا پڑھنا یا میں تیرا پڑھنا ہے فرمایا انشاءاللہ انجھ کدھی بھی نہ ہوئے میں اپنے پیر مردیاں بیکا میں تیرے تو پہلے میں رب پکے دعا کی تھی کہ میڑے پیر نو زندگی دے میتے میرا جنادہ پڑھا اللہ اکبر بھائبا فضل کلیامی فوت ہو گیا پیر میر علی شاہ حضور فرما رہے ہیں گھوڑے دیسر زمین تھے کوئی چتھی نہیں آئی کوئی تار نہیں آئی کوئی بندہ پیغامل ایک نہیں آیا میرے تاج دارے گھوڑا پیر میر علی شاہ اپنے غلام نو فرما دنے پہ لیا گھوڑا تیار کر گھوڑے تے کاتھی پیر حضور خیر فرما رہے ہیں میرا یار فضل کلیامی فوت ہو گیا میں عوضہ جنادہ پڑھا مل جانائے ہیں میرے بیلیوں میرے بیرو اللہ دے ولیان اللہ نے باتن دی نظر بھی دیتی ہوئی ہے پیر میر علی شاہ دا مرید آندہ سونے آن نہ کوئی پیغام آیا ہے نہ کوئی چتھی آئیے نہ کوئی تار آئیے کینے پیان دیوں فرمایا میں جان نہ ہوا میرا مرید فضل کلیامی فوت ہو گیا میں عوضہ جنادہ جا کے پڑھانا ہے فضل کلیامی جنادہ پڑھا من واسطے مرید نے گھوڑا تیار کیتا پیر میر علی شاہ در پہ تردیاں تردیاں جملہ ذرا گورنل سن رہے استقبال سن رہے فضل کلیامی کیونکر دائے پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علی آپ کلیام شریف پڑے دیکھیاں تیئے کلیام دی نکر دے پینڈ دے پال فضل کلیامی ہاتھ جوڑ کے کھلوٹا ہویا پیر میر علی شاہ دا مریدانگا دور آو سامنے فضل کلیامی کھلوٹا ہویا تُسی دے فرمایا میں جنادہ پڑھانا آیا پیر میر علی شاہ دے قدم بابے فضل کلیامی تھڑھ لے عزگیتی سونے آ میں تیرے استقبال واسطے بار کھلوٹا ہویا پیر میر علی شاہ دے فرمایا فضلیا سانو جنادے ماستے بھلا پے آپ پینڈ دی نکر دے بھار کھلوٹا ہویا پیر بھے فضل کلیا میریاں تھاڑا نکل گیا روکی آندہ بابا جی میں نو پتا ہے لوکا نو کی پتا پیر پوپے تے آوے آلے رسول پوپے تے آوے استقبال کنے کرید آئے سوڑیاں میت گار میں چھپائی ہوئی میں سوٹیاں فضلیاں اٹھ باؤ میرے لی گیڑا روز رو لڑے اٹھ کے اپنے پیر میں استقبال کرنا فضل کلیاں جون لوں 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 دے میرے لکھ نوش منزے ایک کھولا ایک کجا ہوں اتنا ڈٹھیا میں نو شبر لیا ہوئے تیمہورک کے ولے کجا ہوں مرشد تا دیدار اے باہو مرشد تا دیدار اے باہو میں نو لکھ کرو رہا ہجا ہوں میرے تانج دارے گولا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ رحمت اللہ آپ دے دادا حضور سید محر علی شاہ رحمت اللہ بڑی ڈاڈی سونی زندگی گزار گئے اے اللہ تعالی دا خاص کرم کہ جنہ دیدار تاج دارے گولنا پیر محر علی شاہ رحمت اللہ پیر سید محر علی شاہ رحمت اللہ دے آستانے دے نال و بستگی موں ڈاڈا تلکے اللہ اس تلکنو سلامت رکھے اور ایسی عظیم ہشتی ہے ایک قوال اتھ کافی دیر قوالی کر دا رہے تو زبان تو تھ تھ تھا اتھ تتھاندہ جو تو بول دا نا کسی نال تے گلن کر دیاں انہیں تتھانا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ اللہ علیہ دے کورو دا پیول ہے اٹھ دا بڑا ہے فرمایات تھی آستانے تھی جادو دے وے کریں انشاءاللہ اڑنا چھاڑ جاسے اوزا کی حضور ایک آردے کام فرمایا اوہ اٹھا ہے ایک آرے اندھا تھی ڈیوٹی کرے کرے پھر میرے لشانے ہوتے ڈیوٹی دھلالے آتا فرمایا انہوں نے اس نے قوال بنا چھو اور اس فارسیچ قوالی پڑھنی اڑ دو تھی عربیچ قوالی کرنی اوہ تھتھا پنجڑ آنا اوہ لکناتہ ہی زبان ہے اوہ ختم ہو گئی جیدو قوالی کرنی نا اوہ اینج بولنا جی میں بالکل کریل آواز ہے جیدو باہر لوگوں نہ کرنا کرنی ہے تو موڑتا تھانا پھر وہ ایک درز کیتی سونے آئے ایچھے تھے جیدو قوالی پڑھ دا ہے جیدو سانیاں دا ذکر کردا ہے وہ دو ٹھیک بولتا ہے فرمایا وہ دو سانیاں دا جو ذکر کردا ہے جیدو دنیاں دا ذکر کردا ہے وہ دو تتھاندہ راستی دا جیدو سانیاں دا ذکر کردا ہے موڑتا سونے بولتا راستا پھر میرے لشارہ مطلعہ علیہ دا ہے غلام ہویا ہے گامو ڈاکو گجرات دے اندر گامو ڈاکو دے یار چنگا ہو دا کسونے آم کال کوئی نہیں بیرے کھوڑ تمیر بانی کار کو بانڈ دا سمنو بھی تو نمازی بندہ ہیں پریز گھا رہے ہیں گامو دے یار آکے آ کسے دا ہو جا موڑے انشاء اللہ کرم ہو جاسے کسے دیتان چھانچ دے موڑتو بھی نمازی بند جاسے اللہ اللہ کرسے اڑا میں گلے چوریاں مک جا سن اوزاکیہ کہیں دا وہاں کو پیر دا سن اوزاکیہ موڑ میں تھے اپنے پیر دیگل کرنی جو کوئی کسے دا شک ہوئے تھے گلے اسے دی کردہ لکھ لکھ مکربانے کر کے مرنے اسے مردہ پیر میرے لشارہ مرید آکڑ لگا با میں مرید گولڑ شریف پیر سید میرے لشارہ دا میں غلام آم تے ڈک دی توتھے ٹور جامی تے موڑ ویکھی میرے پیر دا چیرہ ویکھ کے نظارہ کر دی اوزا کیا ان میں کہتا جا سا گولڑا شریف در گیا پیر میرے لشارہ دے آستانے تے پچھ دیا پچھین دیا گوڑا دور بنیا اندر گیا پچھیا جی میرے لشارہ مردان بندے دسی آجے ہوں سامنے پیر بیٹھے گیا آجے توڑ اپڑیا نہیں پیر میرے لشارہ اند جگہ بنوائی خالی کرائی فرمایا را دیا ہو میرا گامو تھکا تو رکھتا آ گیا ہے آجے پہلی بلا پاک بھی نہیں ہوئی دور ہے جی آپ اللہ دے ولی مردل دیں رمضان نجان دیں آپ نے کور بلا لیا فرمایا ہو رہا گامو بے گیا فرمایا کیمیں آئیں عرض کیتی سونے ہم ہیں پہلے تھے سوچن ویکھن آیا آپ پیر کینے دیں اور ان میں ویکھی بیٹھا جن دا چہرہ ویکھی اور آپ یاد پہ آیا اندائے تو میرے لشارہ تشریف فرمایا آپ نے فرمایا اندس کی کرنے عرض کیسوں نے ہم ان مرید بنا لیا پیر میرے لشارہ نے فرمایا جن دے مرید ہو جاوی انہ دی منی دی بھی ہے انہ دی گال منی بھی چاہی دی عرض کیسوں نے ساریاں من سا نماز روزہ عج زکاة اللہ اللہ کرسہ پر چوری میں تو نہیں چھٹ دی پیر میرے لشارہ مجھے اللہ فرمایا آپ اے تسا چھوڑے نہیں عوضہ کرما لیا میں انہوں چھٹی دے میں تجھوے چھٹ دی نہیں میں پہلے تنہوں دس ساں تداز چھڑے آئے تاج دارے گولڑا پیر میں رلی دے قدماتے دے گیاں دا زور میں مرید کر لو تے چوری تو منہ نہیں کرنا میرے تاج دارے گولڑا پرمایا جا مرید کر لئینا جنگی گلے چوری چھڑے دے اوزہ گیاں زوریاں نہیں چھٹ دی پیر میرے لشارہ مطلعہ لیا مرید بنا لگیاں فرمایا ایک شرط میری ویدور گیڑی فرمایا گامو جتھے میں اوما اوٹھے چوری نہیں کر لی میرے تاج دارے گولڑا دیتھا تے ہاتھ رکھے عز گیتی سوڑیاں گولڑا چھڑ کے ملک تھوڑا پہ آیا ہے میں گولڑے چوری نہیں کرانگا آپ نے فرمایا جا تیری مرنی ہے پر جتھے میں وہ وقت چوری نہ کری گامو جتھا کمیر علی شاد اتھا جات دے کے درپیاں کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گزتا خیقی کتھے جایڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مستا کے یکی کتھے جایڑیاں نظرہ مصطفیٰ نرمیلی یاو یا سان حسنی حسینی سید میرے تاج دارے گولڑا پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ گلے آپ نے فرما گامیاں پترہ رہنے کہ جانے عرض کی تیہ دور جانے میرے پیر میرے علی شاہ نے فرمایا گامیاں بادہ یاد رکھی جتے میں ہوا اتھے چوری نہیں کرنی حضور اجازت فرما گاموڈا کو رات لن ٹریا پیر میرے علی شاہ دی تانچت دے کے ٹریا دیکھیا دیئے اگے میرے علی شاہ اس دھردے ویچ مسلطے نماز نیت کے کھلو دے اوڑی بولی آئے مطلب گولڑے آئے سوڑنا نہیں اچھی آنکھوں سوان اللہ میں ہے تو سوڑو آئے تری جاتے ہیں گولڑے شریف سلام کارکی آیا میرے آئے مانے ٹھرتے ہی نہیں جو میں مہیندوں میں ایک بار ہی ہوتھی جاک سلام نہ کر میرے تاجدارے گولڑا پیر میرے علی شاہدہ مرید گاموں ڈاکھو اندر بڑے آؤ بے کیا کے تاجدارے گولڑا پیر میرے علی شاہ مسلطے نماز نیت کے کھلو دے گاموں ڈاکھو آ کیا چھاڑ کے گولڑے ہی آیا کھڑا جائی تھے کمال ہوگے یہ تے میرے نیدی کمال ہے میرے علیدہ ہیں کمال مرید سرط جاک کھلو رہاں دن خود علی کتنے کمال والا ہوئے گا خود علی دا آقا محمد مصطفیٰ کتنے کمال والا ہوئے گا بلکہ حافظ امیر صاحب میں گل یاد آگئی حضرت میاں شیر ممنشق پر شریف دیتانجدار گئے بریلی شریف علامہ صاحب میاں شیر ممنشق پر شریف دیتانجدار اشام درداخہ فاضل بریلی نے جاکے ملے ملک اسلام علیکم کی تیوزہ حضور میں قدیس لی خدا پر پوری کار لما یہ اجازت نہیں ہوتے میاں شیر ممنشق نے فرمایا جی پوری کرو میری کٹی جورت ہے میں اپنے نانے دیاں گلانوں لکھا ہوں میں اپنے لاجپال نبی دیاں گلانوں لکھا ہوں کسی کورا پوری مجھے تھے آپ بیٹھے تھے آپ کھوڑے جاندی ہے لابریری جبیٹھے مصنف تھے آپ جدو عدیس پوری لکھتے باہر نکڑے نا تو چیرے جلال بوں ہاں اشام درداخہ فاضل بریلی احمد اللہ علیہ دی تشمیہ شیر ممنشق فرمایا ہے احمد رضا میں ایک نکی دیگال پوچھوں گا احمد رضا کھاننا نظر جکا لئے اینچہ رہا اٹھا کے پوچھے آؤ میں تیرے کو گل پوچھی احمد رضا کلنا کیدے نہ کر دا رہے ہیں احمد رضا چک رہے جدو مجبور کیتا نا ہمینہ شیر ممن صاحب نے فرمایا حضور جو سچی پوچھو تو جدو عدیس شریف لکھنا نا ترجمہ لکھنا تفسیر لکھنا جتو تھڑکن لگانا حسین دنانا خود آکے میں اٹھے اٹھے سیدہ کر آجا اللہ اکبر تاجدارے گولڑا پیر میرا لشادہ مرید گامو ڈاکو اتھو نکلیا نکل کیا کہ پھر سفر شروع گیتلا تھوڑا دیا سفر کرنٹو بار چالی میل پنجا میل کرنٹو بار پھر دلت خیال ہے گامو ہونتے پیروں بڑا پشاں چھاڑے آیا پھر اکواری جھوٹی مار باس میری دو تیل منٹ دی حاضری رہ گئیے ریانہ دے دے رکھتے میرے پیر نصیر دیر نصیر نصیر شادہ چشم تشریف لے آرے آو میرے پیرو سنو پیر میرے لشادہ مرید تو جیواری گامو ڈاکو اس گھر مڈیا ہے جیویں اندر تا کھلویا ہے اگر دیکھیا کیے موڑ پیر میرے لشادہ اس لئے پہ نماز نیتی کھلو تے گامو ڈاکو پیراں تے ڈگھ پی آو آنے تو جت یوکتے میں گیا لجبالا کرم کری تو جتے ہوتے میں گیا ہار لجبالا کرم کری تے ولی اللہ دے مردے نائی ایت کرتے پردہ پوشی کی ہو یا جے دنیا یوں تو یارو جاندے نال خموشی نارے پکبیر نارے رسالے نارے رسالے نارے تحقیب حق نصیب حق نصیب حق نصیب حق نصیب جناب سرزادہ پیر سید پرسل حسن شاہ صاحب سٹیتے تشریف لیا سینا نو خوش آمدیر جن میرے تاج دارے گو لڑا پیر سید میر علی شاہ دے آستانے دن مرید ہوکے ڈاکو مانو پیر میر لی شاہ کند تے آتھ رکھ لین انہا تے کرم کار چھڑ دیں تجڑے ڈاکو نا انہا تے پیر میر لی شاہ دے مرید بن جان تے سائی ہونا تے نگاہ دے تے گا لاکھری کرانگا جے رب دل دیاں تے نو یکھیاں دے وے تے چالن ہووے نوروں بلیاں نو حرشیں نظریاں تے سوے کیا نیڑے کیا تو یار زندہ پیر صاحب تھوڑی دیر بعد تشریف لے آ رہے ہیں میری مجبوری ہے جمعت مبارک دی بھائی آزم دی تو بھائی محمد خان دی اے بڑا اسرارہ میں آذر ہوں یہاں اللہ زور دا صدقہ ایڈے سونے پیر بھائیاں دی زیارت نصیب ہوگئی ہے طبیعت خوش ہوگئی ہے تیڑا سونہ استقبال اے پیڑا استقبال ایڈرہ سونہ میں ایک ڈیرے تو بھیکر یا شہر آئی تے اندہی رہن دینے تیرے آنا دس کٹ دیتی استقبال آلی اور پنڈال سجان آلی اللہ حضور دا صدقہ اینا تے اپنا خصوصی کرم رکھے میرے تو بعد ایڈ ڈ ڈ ڈ سونے چراغ گولڑا تے رنگے ہوئے ناد خان اجاز جامی صاحب کی بلا شاہ صاحب تشریف لائے آئے ہیں رونکا وعد گئے ہیں انشاءاللہ تینجی ہے پنڈال بری جانا تھوڑی دیر تک جی میں جمعیدہ ٹائم ہونا ہے وہ تو جناب گلانی صاحب تشریف لائے ہونے یہ تے انشاءاللہ رونکا مواز جانا اللہ حضور دا صدقہ صاحب یادری قبول فرمائے آمین وما علیہ اللہ اللہ ہمیں بلا تاخیر اپنے بلائے گے پیر بھائی ناد خان محترم جناب اجاز جامی گولڑی صاحب نو ناد واسطہ دعوت دیاں گا اس تو پہلے میں تھوڑا دا صاحب کہ پیر صاحب گولڑا شریف تو نکل آئے نہیں بلکہ پہنچے نہ رہی ہونے نے تقریب نہیں کوئی بندہ ذہن اچھے گالہ نہ رکھے کہ شاید پیر صاحب نہ ہونے ہیں جی انتظام ہے نہیں پیر صاحب بس انشاءاللہ ہور زیادہ تو زیادہ ادھا گھنٹہ لگ جائے گا امید ہے کہ پیر صاحب ادھے گھنٹے تو بھی جلد پہنچ جانگے ہن میں بلا تاخیر اپنے پیر بھائی جناب محترم ڈاکٹر اجاز جامی صاحب نو دعوت دیاں دا کہ اوہ میک تیان تے اپنی حضورتی بارگاہت اندر لگوان اوہ اس تو بات بلا تاخیر پیر سید فیصل حسن شاہ صاحب آپ دا خطاب شروع ہو جائے گا تے سارے احباب جاغن دا ثبوت دے ہو تے چست ہو کہ بابا میں پھلے حضورتی تے آل رسول بھی ان ماشاءاللہ موجود لے گا چست ہو کہ بابا دا نعرہ مارا نعرے تکبیر دونہت چک کے نعرہ تکبیر دا جواب دینے کیونکہ ایس نعرے نعرے ہندو ہوئے چاہے سکھ ہوئے چاہے جون بھی ہوئے اندر حال جاندے نعرے تکبیر نعرے رسالے نعرے تحقیر نعرے حیدری حق نصید حق نصید حق نصید حق نصید بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے 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 سب سے پہلے 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 پہ موسیقی بے دوستو انشاءاللہ اسی پینڈالے چیز زہر دی نماز باجمات ادا کیتی جائے گی انشاءاللہ تعالی اور اس تو بعد انشاءاللہ تعالی جلد ہی پیر صاحب انشاءاللہ تشریف لے کے آ جانگے اللہ پاک آپ دانا ساڑھی واسطے ذریعہ نجات بنائے میں ساری حضورت غلامانوں جتنے بھی حضورت غلام اس محفل تشریف لے کے آئے میں سمیم کلمنال حضورت غلام دنا دے سارے نویلکم کرنا خوش شمدید کرنا آپ نے طرف ہوئی اور پوری انجمن مہریا نسیریہ سیل پینڈی بھٹیاں اور خصوصا ملک آزم صاحب اور ریحان برادری اور ساڑھے پینڈی بھٹیاں دے انجمن مہریا نسیریہ دے صدر قبلہ بھائی محمد امجد گولڑی صاحب اور انہ دے پوری ٹیم انہیں طرف ہو سارے نفوش شمدید کرنا ویلکم کرنا جی آناکھنا سارے آئے اللہ پاک صاحب دانا قبول فرمائے سارے دوست محبت عقیدت نل مودت نل پیار نل دوشری فرنج پڑھوکے سی پڑھنیاں اور کملی والا ساڑھے درودہ نصمات فرمان دے جیڑا بندہ سنین دے نانا جان دے ذکر سنن واسطے آیا ہے اور سنین دے نانا جان دی آل دا استقبال اور دیدار کرن واسطے آیا ہے اچھی بولے سبحان اللہ کوئی لب کوئی زبان خموش ہے کہ محبت نہ اچھی دروشری پڑھو حبیب اللہ اور پہلی گلگ ایجیڑی وی خلائے حضور دے غلامہ دا شیوہ نہیں ہے اے جڑے پنڈال دے خلائے تھوڑی تھوڑی پڑھ کر لو تاکہ شیطان نو موقع اینا شیطان ایتھے آئی نہیں سکتا ایتھے حضور دے غلامہ دا جم میں غفیر ایتھے حضور دے غلامہ دا جم میں غفیر ہوئے او تھے شیطان دا کی کام میں تھوڑا تھوڑا دو دو قدم اگے آجا بڑی مہربانی بہت شکریہ جڑا بندہ حضور واسطے آئے بہت شکریہ